موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک سوال ہے کہ ایک شخص غیر مسلم ہو اور وہ اسلام کو پسند کرتا ہو اور چاہتا ہو کہ میں اسلام لاؤں مسلمان ہو جاؤں لیکن مسلمان ہونے سے قبل مر گیا تو یہ شخص جہنم میں جائے گا یا جنت میں اور یہ شخص مسلمان کہلائے گا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کسی شخص کا مومن مسلم ہونا ضروری ہے ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو یا کتنے نیک عامال سے وہ دور کیوں نہ ہو تب بھی ایسا شخص اپنے غلطیوں کے سزا بھگتنے کے بعد انجامکار کے اعتبار سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے لیکن جو شخص محض اسلام کو پسند کرتا ہو اور اسلام لانے کے خواہش دل میں ہو لیکن حقیقت میں اسلام نہیں لیا اور دنیا سے چلا گیا تو شرعی اصولوں کے مطابق یہ شخص مومن یعنی مسلم اور جنت میں داخل کا حق دار نہیں کہلا سکتا صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ جب روم کے بادشاہ ہرقلق تک پہنچا تو اس نے ابو سفیان سے کئی سوالات کرنے کے بعد آخر میں یہ تبصرہ کیا کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انقریب میرے ان قدموں کے نیچے کے زمین کے بھی مالک ہوں گے اور مجھے یقین تھا کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں لیکن میرا خیال یہ نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے اگر میں جانتا کہ میں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پاؤں گا تو میں ان کی ملاقات کی پوری کوشش کرتا اور اگر میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو میں ان کے قدم دھوتا یہ حدیث بخاری شریف کی ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دھو کر پیلوں اور ان کی خدمت کروں لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں یہاں حکومت چھوڑ کر نکلوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہ پہنچ سکو مثلا رومی مجھے مار دے اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے اعتراف نہیں کیا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کو عدب سے احترام سے محفوظ کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی اس کی خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا اگر وہ شخص اسلام لاتا اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو محفوظ بھی رہتا اور اس کی حکومت اسی کو دی جاتی خلاصہ یہ ہے کہ باوجود حق جاننے کے دنیا اور اقتدار کی لالچ میں وہ حق قبول کرنے کا فیصلہ اور اعلان نہ کر سکا اس لیے جو شخص صرف اسلام کو پسند کرتا ہو لیکن ایمان نہیں لایا اور اس دنیا سے چلا گیا تو وہ نہ مسلمان کہلوائے گا اور نہ ہی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ